کھانپور کے تھتولہ گرام پردھان کے سہیوک سے گرامیڑوں نے سات لاکھ روپے کا بقایا بچھلی بل کل چمع کی ہے جوانکاری کنسار کھینپور میں اپو بھوکتاؤں پر پچیس لاکھ روپے سیادک کا بچھلی بل بقایا ہے وہیں بیبھا کی اور سے بچھلی بل کے بقایا راشوی کے لیے اب یہاں چلائے جا رہا ہے اسی کے تحت بدبار کو سٹیو مائنگ کے پندھ کے نیترت میں ٹیم نے گاؤں میں کیمپ لگا کر بقایداروں سے سات لاکھ روپے کے بسولی کی گئی گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ گرام پردھان کی اور سے بقایا بچھلی بلی جمع کرانے میں پچیس سے پچاس پرتیشت مدد کی گئی ہے گرام پردھان کی اس پہل کی گاؤں کے لوگوں نے پرشنسہ کی ہے گرام لوگ کا کہنا ہے کہ پردیش میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ چنپرتی ندھی کی اور سے اس طرح سے گاؤں واسیوں کی مدد کی گئی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے پورے گاؤں کے جو بجلی کے بل ہیں جس پر دس ہجار ہے اس کا پیفٹی پرسنٹ جس پر بیس ہجار ہے اس کا پچیس پرسنٹ اور باکتی بھی بہت کچھ مدد کر رہا ہے وہ بھی لوگوں کو لے گئے یہ بہت بڑا قدم اٹھا ہے یہ گرام پنچہ تھیتولا میں آج پہلی بار ایسا ہویا ایسا جنگے دن ہم لوگ ہمارے بیبھاگ دوارہ یہ ایک تھیتولا گاؤں میں کیمپ لگایا گیا ہے جس کے انترکت کسی بھی طرح کی بجلی کے سمجھ سے ابھوکتا کی اس کا نیوارا نیا کیا جا رہا ہے چاہے وہ نئے کنیکشن کو لے کے ہو چاہے اس کے بل خراب کو لے کے ہو کسی بھی طریقے کا ساتھ ہی اس میں بھوکتا دوارہ جو ان کے بکایا راشی ہے اس کو جمع کرانے کے لیے بھی ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے ہم نے اپنی جو ڈیمانڈ رکھی تھی ایک تو ہمارے گاؤں میں بیجلی کے چھاپی نہیں لگیں گے اور جریب لوگوں کو پریسان نہیں کیا جائے گا اس پر ایسا جو صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤں چوری روکنے میں میں پانچ سال کہہ رہے ہیں میں دس سال بھی ٹھٹو اللہ میں نہیں جاؤں گا ہم نے پھر اپنے گاؤں اولوں سے بات کی گاؤں اولوں نے کہا کہا کہ ہم چوری بلکل روک دیں گے ہم نے ان سے بات کی انہوں نے پھر ہمارے لیے اتنا کیا کہ ابھی آپ کو اکتیس مار تک پتہ لگ جائے گا ایک پروڑ کا اسٹی میٹ تو ہمارا اس کا ہے جو بیجلی کے لئے پور لگ رہے ہیں تین ٹرانس فارمر ساری لین بدلی جہا رہی ہے یہ کل سا پرسو سے کام اسٹاٹ ہو جائے گا